بھارت راشنہ سمیتی کے کھمام زلے میں ہونے والے اطلاعز کے موقع پر سلنڈر پھٹ پڑھنے کا واقعہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں دو اموات ہوئی ہیں اور آٹھ افراد جھلس گئے ہیں بتایا گیا ہے کہ پارٹی کارکنان اور مخامی لیڈران نے اطلاعز کے سلسلے میں جوش و خروش کا مظاہرہ کیا آتش بازی کی تاہم اس دوران کچھ پٹاخیں گیا سلنڈر پر گر گئے اور سلنڈر پھٹ گیا اس باقے کے ساتھ ہی وہاں آگ لگ گئی اور چاروں طرف افراد تفریح پھیل گئی مقامی افراد اور پولس نے بتایا کہ اجلاس میں پارٹی کے ایم پی نامن آگیش پر راؤ اور ایم ایلے راملو نائک نے زلے کے چیولہ پاڑوں میں شرکت کی تھی ان خائدین کے آتے ہی پارٹی کارکنان نے پٹاخیں چھوڑے اور پٹاخوں کی چنگاریاں خریبی جھوپڑی پر جاگری دیکھتے ہی دیکھتے وہاں آگ لگ گئی آگ پر خوابو پانے کے لیے پولیس اور مخامی افراد نے پانی ڈالا لیکن جھوپڑی میں موجود گیا سلنڈر کسی نے نہیں دیکھا اور وہ سلنڈر زوردار آواز کے ساتھ پھٹ گیا اس واقعے میں ایک شخص برسار مخواہی دم توڑ گیا جبکہ دیگر زخمی ہوئے جھولت جانے والے افراد کو پولیسی گارڈیوں کے ذریعے کمم منتقل کیا جا رہا تھا کہ ایک اور شخص کی موت ہو گئی جبکہ دیگر کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اس اجلاس کو ملتبی کر دیا گیا ہے وزیراعلا کیسی آر نے گہر دکھ کا اظہار کیا ہے اور وزیر ٹرانسپورٹ پی اجے کمار ایم پی ناما ناگش بر راؤ سے تفصیلات مانگی ہیں کیسی آر نے محلوق کے خاندان کو ممکنہ مدد کرنے کی بھی یقین دہانی کروائی ہے اور جھولت جانے والے افراد کے بہتر علاج کو یقینی بنانے کی ہدایت بھی چاری کی ہے دوسری جانبی آر ایس کے ورکنگ پریسیڈنٹ کیٹی آر نے بھی گہر دکھ کا اظہار کیا ہے اور زل اہدداروں اور پارٹی لیڈروں سے ربط کرتے ہوئے زخمیوں کے بہتر علاج کو یقینی بنانے کو کہا ہے